جس نے یہ صحیح کر دیا کہ دینے اصلاح پر ہے جو انداز کو ماننے والا ہے تاغمبر نبیو امام کو ماننے والا ہے اسے دنیا کے لالت میں عبادت نہیں کرنے کرتی اسے قروبانی دنیا کے لالت میں نہیں کرنا ہے اسے امتا کی قسموضی پر لی کرنا ہے وہ اصحاب قسموضی خدا کیلئے لگائے تھے یہ اصول ہم کو سکھا ہیا ہمیں بھی اندازہ بیدا کیا اس کے بعد حادی بھیرے آدم امام چلے کے امام بھیجے کربلہ یہ سارے کے سارے بھیج کرنا نے کیا کیا قرآن بھیجی چلا ہی اب پھلتا سنو اب تجھے سب سکھا کیا ہے اب وہ آزان ہے تو چاہے اس پر عمل کر چاہے تو نہ کہو حساب وہاں ہوگا اللہ نے ہمیں پہ اختیاری بنا دیا تمہارے اختیار میں ہے جیسے کربلہ کی اختیار میں ہے تم چاہے تو قرآن کے برگانے پر چلو اچھا ہو تو نہ چلو کربلہ سے ہم کوئی ذات ملتا ہے وہاں کے لوگوں سے ذات ملتا ہے کہ ہم کیا رہی ہیں ہمارے ہم نے کہیں جا رہا ہو کر نمال نہیں کریں تو کون ماننے جا رہے ہیں ابھی دونا تو علاقہ آرہے کچھ نہیں ہو رہا ہے اچھا ہم نے کہیں جا رہا ہو کر نمال کو پھلائیں گا بہلائیں گے کون روکنے جا رہا ہے اچھا کریں گے آداداری نہیں کریں گے لیکن باہر جا کے گناہ کریں گے بھائی دونا مار دیں گے کہاں کوئی روکنے جا رہا ہے کوئی اختیاری ہے یا مکمہ لکمہ دین پر چاہے کبھل کر لے انہ میں رکھا ہی نہ کریں میں مختصر کے سوٹر دوارکہ طرح حمدت کا ہوں رہو اللہ خدا سمجھوں کا وقت کو ان کا دور کر ایک شخص نے صاحب دیکھا کہ آسمان سے ایک ریشمی کپڑا لٹا جا رہا ہے اس کا جو ماری تکاہ رہا ہے اس کو چاہی سے لے جاؤ مکمل لے جاؤ اتنا تین کی کپڑا مکمل لے جاؤ لوگ آتے ہیں تو اس کونے سے کچھ کے لی جاتا ہے تو اس کونے سے کچھ کے لی جاتا ہے کوئی در سے جس کو جہاں سے پسند آتا ہے وہاں پہ لے جاتا ہے موسیق پڑا تاجو میں جگر ریشن کا کپڑا اتنا لگتا ہو اور کوئی مکمل لے جاؤ تو لوگ یہ کیوں نہیں جا رہے ہیں تو اس کونے سے کچھ کے لئے ہیں جانا دیکھا ہم نے کہا یہ ہم نے خواب دیکھا ہے سمجھ نہیں آیا اس لئے سکتے ہیں انہوں نے کہا یہ تمہیں آخری دور تا امام دیکھا اسلام یہ آخری دور تا مسلمان ہے یہ صحیح ہوگا وہ نے بکتا ہے یہ جو ریشنی تفتہ ہے یہ اللہ کا دین ہے یہ قرآن ہے اللہ کہاں لے لو مکمل بھی جس کو چاہیے مکمل لے لو ہم آتے ہیں ہم پھر پسند نہ لیتے ہیں کسی کو روزہ پسند ہے تو نماز نہیں پسند ہے بہتداری پسند ہے عزداری پسند ہے ہمیں جو پسند آتا ہے وہ لے لیتے ہیں جو نا پسند آتا نہیں کہتے مردی خدا کی بتاتے جو کا موان نہیں چلتے یہ آخری دور کا اسلام ہے اور یہ غومین ہے آخری دور کا تو اس طرح سے پرچاؤ پڑتا ہے یہی چیل ہے اسلام میں اس کا خیلق ہے یہ واقع ہے حسینی ہے یا جلدین ہے اس میں بیچ بھی کوئی چیل نہیں ہے ہم کہاں بیٹھے ہیں بیچ میں بیٹھے ہیں پر اللہ کا شکر یہ ہے کہ آج دینِ اسلام اتنا ہمارے اندر ہے کہ ہم اتر کوئی کام غلق کرتے ہیں اندر ہی اندر یہ جانتے ہیں کہ غلق ہوا ہم نے اگر چھوڑی نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اسلام میں چھوڑی جائے ہیں نہیں ہم چھوڑی کر گئے ہیں تکتبار کریں گے لیکن یہ نہیں کہتے کہ اسلام میں جائے ہیں دورِ یزید میں فرق اتنا تھا کہ وہاں بھی نوازی تھے حسین کے پاس بھی نوازی تھے لیکن وہاں جب ظلم تھا تو کہا جاتا تھا اسلام کا حصہ ہے اسلام میں یہ جائے ہیں وہاں شراب تھی تو کہا جاتا تھا شراب جائے ہیں اگر آج وہ طور پرانا کا حصہ آجائے کہ امام وقت جہاں جائے ابھی بھی تو وہ کردہ شراب باقی ہے گناہ درستے ہیں تو شراب سے چاہتے ہیں یہ شبی آسون کی امام پر قربانی پر موتا آگیا شبی آسون کا تعلیتہ یہ بتایا گیا کہ بڑا ہوسائے شیر کے خیمے میں جائے کبھی زہدہ سے خیمے جائے جانے کے بعد گلاسہ دیتے ہیں تروح میں شکون سین کے خیمے جائے زمین کی خیمے جائے اور اچانے مولا حسین محکم اچانے مولا حسین وہاں سوچے اور مقتل ہوں اب مقتل کی رفت ہے تو مولا حسین جو لوگوں نے دیکھا راوی کہتا ہے کہ وہ کبھی ایک جدہ بیٹھ جاتے تھے زمین شاہد کرتے تھے وہاں زمین شاہد کرتے تھے تو ربی نے پوچھا کہ وہاں کہا مولا یہ جو جگہ کہنے کیا ہاں ہم ایک پر گریں گے یہاں قاسم کا لاشا پامان ہوگا اب ایک جدہ گئے مولا وہاں جانے کے بعد مولا نے زون سے گریا تالو کیا کہا راوی دور رہنا یہاں نانا یہاں میری ماں فاطمہ زہرہ بیٹھی ہے یہ میرا وقتل ہے انہیں ملزی بھی صاحب کر رہی ہے مولا حسین لوٹ کے آئے آنے کے بعد شبہ آشور ہوئی شبہ آشور ہوئی علی احمد سے کہا مولا حسین مولا حسین مولا حسین تمہیں آگے ایک بات آیا جو میرا مولا تنہا رہ گیا تنہا رہ گیا پی رہاں دیکھا کوئی نہیں تے چلے سیدہ سجاد کے ٹھہیوے میں ٹھہہیوے میں جائے پیوی زینب نے کہا اے سجدہ سجاد میرا اٹھو دیکھو مورا بابا آیا ہے سجدہ سجاد نے آنکھ وھی دیکھا وہ والودہ कورتہ پہلے قبر چکی کیا سجدہ انچان چا کہا رے بابا یہ کیا حال ہوا سیدہ سجاد اب زیادہ کہاں بتاؤں بس یہ سفر لو میرے تمہارے علاوہ کوئی نہ بچا سیدہ سجاد کو مستہ آئے انہوں نے کہا جدی زیرم سے خوبی اممہ لائیے میری دلوار یہ مجھے میرا باپ جنگ جنگ جائے اور جوان بیٹا بیکھا رہے سجاد سجاد تمہیں ابھی تو وہ جہاد کرنا ہے میرے جہاد سکت ہوگا تمہارے ہاتھوں میں ہتھکریہ بنے گی بیلیاں پڑے گی جنب کے ہردہ ہوگی تمہارے جائیں گے نیزے پر سر ہوں گے سجاد سجاد چھپ رہے اس کے بعد دو وسیعتیں وہ محمد رحمت مہار مولا حسین اس کے بعد سجاد سجاد میرے کچھ وسیعتیں تو میرے سیو کو پہنچا لیں کہا ہے سجاد سجاد میرے سیو سے کہنا کہ جب کبھی تھنڈا پاری کیے تو میرے کیا سو یاد کر لیں اور سجاد سجاد میرے سیو کو میرا سلام ہونا ابھی آپ نماز کے بعد تو سلام پڑھیں گے یہ اسی سلام کا جواب ہے جو مولا حسین نے کہا تھا کہا میرے سیو کو میرے سلام دے تھا اور کہنا اگر تم ہوتے تو دیکھتے میں کیسے سسمائے علیہ صدر کو لے کے پانی پلانے کے لیے دیا لائی دونے تین بھارتا تین مارا میرے بچہ گھوز میں شہید ہو گیا اور میرے سیو تم ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کیسے جنگ کی تھی بہتروں سے فکر ہائے رہے مرور بھٹھت گیا شہید ہوا میرے گردن زبا کی اے میرے سیو سے مجھے زبا نہیں کیا گیا ایسے نہر کیا گیا جیسے اوٹ کو نہر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد مجھے چھوڑا نہیں لائی دونے میرا لاشاں پا مال در دیا ان میں اللہ ہے تو ان میں ارکا چاہید ہوں انہوں نے دیتا ہے تشکیمہ دیتا ہے یہ بات ہے جنہوں نے دیتا ہے یہ چکتا ہے